آج جو ارتداد کے واقعات کسرت کے ساتھ ملک میں پیش آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے سننے کو مل رہے ہیں اس میں جہاں دشمنوں کی سادشیں ہیں اور ان کی منصوبہ بندیاں ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ ہے وہیں سچائی یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا قصور بھی کوئی کم نہیں ہم نے مربی اور سرپرست ہونے کے اعتبار سے گھر کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے باپ ہونے کے اعتبار سے ماں نے ماں ہونے کے اعتبار سے وہ کردار نہیں ادا کیا جو ایک ماں کو اور ایک باپ کو ادا کرنا چاہیے ہم نے بچوں کو وہ لائن نہیں دکھائی جس لائن پر چل کر دین و ایمان کی عظمت ان کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا نہ ہم نے قرآن کی تعلیم کی جانب توجہ دی نہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت و عقیدت کو ان کے دلوں کے اندر اتارنے کی فکر کی نہ نمازوں کی طرف ان کو راغب کیا نہ سچائی کا عادی بنانے کی ان کو کوشش کی جو ماحول ہمیں ملا اسی کے حوالے ہم نے کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے اور اپنا فیصلہ خود کرنے لگے تو جو ان کی مرضی میں آیا وہ کر گزر گیا ہر مسلمان ذمہ دار کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے حد درجہ فکر مند رہے آج اگر ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر نہ کی تو یاد رکھئے نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی اور نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کریں گی موسیقی